ماشاء اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مای ایشین کچن تو کیا حال چال ہے میرے یوٹیوب فیملی کا الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور امید ہے کہ آپ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں حاضر ہوں ایک نئی ریسپی لے کر یہ ریسپی تقریبا ہر کسی کو پسند ہے اور ہر کوئی گھر میں بھی بنانا چاہتا ہے اور باہر سے بھی کھانا چاہتا ہے اور آپ نے ٹائٹر میں بھی دیکھ لیا ہوگا اس لیے زیادہ سپینسٹ نہیں ڈالتے اور زیادہ ٹائم نہیں لگاتے اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں ملائی بوٹی پیزا ہم اس کو وداوت اون بنائیں گے اور یہ بہت مزے کا اور کا بنیں گا تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی ڈو کو تیار کرنا ہے اور کرنے کے لیے جو مجھے چیزیں چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہوں گی یہ ہم نے دو کپ میدہ لیے ہاف ٹی سپون نمک ٹو ٹی سپون بٹر ہمیلٹیڈ ہے آپ چاہیں تو اس کی چگہ پہ آئل بھی لے سکتے ہیں لیکن بٹر یا مکھن کے ساتھ آپ یہ بہت مزے کا یہ بنتا ہے ہاف ٹی سپون چینی ون ٹی سپون ایسٹ لیے ون ٹی سپون پشک دودھ اسوی ضرورت نین گرم پانی ہم لیں گے نہ زیادہ گرم نہ زیادہ تھنڈا تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مہدے میں ایسٹ ڈالیں گے چینی ڈالیں گے نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں کشک دودھ ڈالیں گے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں تو اسے سکپ کر دیں اب اس کو ہم مکس کریں گے اب تھوڑا تھوڑا ہم نیم گرم پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اب ہم اپنا یہ جو ہم نے گوندا واتا ہے تھوڑا سا اس کو ہم اپنے کاؤنٹر پر نکال دیں گے اور اسے اچھے سے مگون دیں گے یہ جو خوشٹ کٹا ہے اس کو بھی ہم اس میں مکس کریں گے خوشٹ کی مدد سے آپ نے حیات کی اس ستھیلی سے اس کو مسلنا ہے اب اس میں ہم پر یہ جو ہم نے بٹر لیا تھا یہ آدھا ڈالیں گے اور آدھا بچا لیں گے اس کو اچھے سے اس کے ساتھ گون دیں گے یہ دیکھیں جی میں نے آٹا بون دیا یہ دیکھیں اچھا سا یہ ہمارا ہوگے تو ہم وہ ہی اپنا باؤل لیں گے اور اس کو ہم یوں رکھیں گے اس میں اور اوپر سے ہم اپنا آدھا جو مکھل بچے میں اس پہ لگا دوں گے اچھے سے تو اسے لائسٹ دیتے ہیں ہم آدھے گھنڈے کے لیے یہ آدھے سے پونے گھنڈے میں یہ رائس ہو جائے گی اور ہمارے ہاں تو گرمی ہیں بہت زیادہ اس وجہ سے یہ آدھے پونے گھنڈے میں رائس ہو جائے گی جن جگہوں پہ موسم ٹھنڈا ہے یہاں بہت سرد ہے وہاں پہ آپ اسے ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ جگہ گرم ہو اور یہ رائس ہو سکے چلے اتنی دیر میں ہم اپنے ملائی بوٹی چکن کو تیار کر لیتے ہیں اب ملائی بوٹی چکن بنانے کے لیے جو مجھے چیزیں چاہیے ایک کپ میں نے چکن لیے اور اس کی میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کار لیے ون ڈیبل سپون فریش کریم اب اس کی جگہ پہ گھر کی ملائی بھی لے سکتے ہیں ہری میرچ کا پیسٹ ہے یہ دو ہری میرچیں لیں اور ان کا پیسٹ بنا لیں ون ڈیبل سپون دہی ایک لیمون کا رس جائے گا یہ جو ہمارے تھوڑے سے مسائلیں زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون فید میرچ فید میرچ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس کی جگہ پہ کالی میرچ پاوڈر بھی لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون چکن پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم سالا پاوڈر ون ٹی سپون ادرک پاوڈر ون ٹی سپون پوٹیو لال میرچ ہاف ٹی سپون لسن پاوڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر نمک ہسوے ضرورت چلیں جی اب اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنا لیمون ڈالیں گے نمک ڈالیں گے دہی ڈالیں گے ہری مرچ کا پیسٹ ڈالیں گے کریم ڈالیں گے اور یہ والے مسائلیں ڈالیں گے اور انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو ابھی اس کو پکا لیں رکھنا چاہیں تو آدھے سے پونہ گھنٹہ آپ رکھ سکتے ہیں ہم اسے ابھی ہی کوپ کر لیں گے تو اس میں ون ٹی سپون میں آئل ڈال دوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی چلو جی یہ ہمارا ہو گیا مکس چلیں اب ہم اس کو پکانا سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پین تھوڑا سا گرم ہو چکا اب اس میں ہم اپنا یہ والا چکن ڈال دیں گے درمیانی آج پر ہم اس کو ٹھک کر دس میٹ کے لئے پکائیں گے اور دس میٹ کے بعد ہم آپ سے پھر ملتے ہیں اس میں ہم نمک پچھا لیں گے اچھا سا نمک پچھا لیے اس میں ہم اپنا جیلی سٹینڈ رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس یہ سٹینڈ نہیں ہے تو آپ کو ٹوری یا کوئی باول یا کوئی اور سٹینڈ پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں اپنا چکن کو چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ لیکن کریم کا پانی بلکل کشک ہو چک ہے اور یہ تیار ہو چکی ہے تو اس کا ہم کرتے ہیں چولہ بند ٹھنڈا ہونے کے لیے رہ دیتے ہیں اب ہم اپنی ڈو کی طرف آتے ہیں چکن ہمارا ٹھنڈا ہو رہے تو ہم ڈو کو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری ڈو کتنی اچھی سی رائس ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے بابلز آپ دیکھیں اچھی یہ رائس ہوئی ہے تو اس کو ہم پانچ کریں گے میدے کو ڈسٹ کریں گے تو اب اس کو ہم تھوڑا سا بیل لیں گے ہم نے اپنی یہ جو ہماری ٹرے ہے اس پہ آئی ڈال کر اس کو گریز کر لینا ہے یہ بہت ضروری ہے اور یہ دیکھیں جی جی ہم نے اپنی روٹی کو بھی بیل لی ہے آپ کو یہ پیزی کی ڈو کو اس میں رکھیں گے یہ ہاتھ سے آپ تھوڑا سا اس کو یوں ڈزین بنا لیں تو ایک فوق کی مدد سے ہم اس کو نشان لگا لیں گے کہ ہماری ڈو جو ہے وہ پھولے نہیں تو اب اس ڈو کو ہم ہم دس منٹ کے لیے بیگ کریں گے یہ جو ہم نے پری ہیٹ اپنی کڑاہی کیوی تھی اس کو ہم کھولیں گے اور آرام سے ہم اپنا یہ پیزے کی پیڑ کو دس منٹ کے لیے اس میں ہم بیگ کریں گے پہلے ہم اپنی بیس کو پکائیں گے پھر ہم اس کی ٹوپنگ کریں گے دس منٹ بعد آپ سے ملتے ہیں اپنی پیزا ڈو کو میں نے دس منٹ کے بعد نکال لیا ہے ابھی یہ بہت گرم ہے اسے دھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے تو ہلکا سا نارمل ہو جائے تو پھر ہم اس کے اوپر اس کی ٹوپنگ کریں گے اور ٹوپنگ کے لیے جو مجھے چیزیں چاہیے پیزا سوس لیا ہے یہ حسبہ ضرورت ہے جتنی آپ چاہے لے سکتے ہیں تھائی یہ اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں اور گینو یہ بھی اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیں ملائی پوٹی پیزے میں اولیس بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے پیزے ضرور ڈالیں موزریلا چیز چیٹر چیز کی میرے پاس سلائس تھے اس لیے میں یہ سلائس لے لیں گے چکن ملائی پوٹی جو ہم نے ابھی تیار کی ہے یہ وہ ہے تو ڈو ہماری اچھے سے ٹھنڈی ہو چکی ہے تو سب سے پہلے ہم اس پر پیزا سوس لگائیں گے اور پیزا سوس ہم اپنے مرضی سے لگائیں زیادہ ہم زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس کے اوپر پیزا سوس لگا دیا ہے تو اب اس کے اوپر ہم یہ اپنے سلائس لگائیں گے اب اس کے اوپر میں چکن رکھوں گی یہ رکھنے کے بعد اس کے اوپر ہم اپنے اولیس ڈالیں گے پھر اس کے اوپر ہم اپنی ملائی چیز ڈالیں گے پھر اس کے اوپر ہم اولیس رکھیں گے یہ ہم نانے کھانا ہے نا اس لیے اس میں زیادہ اولیس آ رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم آرگینو ڈالیں گے تھائی ڈالیں گے کٹی بھی لال مرد تھوڑی سی ڈال دیں گے یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں تو آپ اسے سکپ کر دیں کڑاہی کو پری ہیٹ کے لیے رکھا ہوا تھا ہم نے اس کو بند نہیں کیا اس ٹین کا اور چلیں اب اس کو ہم پیزے کو پھر سے اس میں رکھتے ہیں کڑاہی میں رکھتے ہیں اب اس کو ہم پندرہ میٹ کے لیے بیک کریں گے پندرہ میٹ بعد آپ سے ملتے ہیں تو پندرہ میٹ گزر چکے ہیں پندرہ میٹ بعد ہم اس کو کھولیں گے ماشااللہ سبحان اللہ اس کو ہم اب نکالیں گے ماشااللہ ماشااللہ ہمارا پیزا ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کو ہم کٹتے ہیں اور کٹ کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں موسیقا مزے کا لاغر ہے اب یہ بہت گرم ہے اور اس کے نیچے سے بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا یہ کوکو ہے یہ دیکھیں لائف سا کلر آیا ہے اور یہ بہت مزے کا لاغر ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت مزے کا اور بہت ٹیسٹی ہے تو آپ میں ٹیسٹ کروں گی پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو آپ بھی اپنے گھر میں یہ ٹرائی کریں بہت مزے کا اور بہت ٹیسٹی ہے بیچ میں سے ایک پیس جو ہے وہ ہمنا اور آئشہ نے اٹھا کے لے گئی ہیں تو انشاءاللہ میں ایک اور نئی ریسپی لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقی